ہیلو دوستو دوستو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا مسٹر اولومپیا جو ہونے یہا رہا ہے پندرہ دسمبر ٹوزہنٹی ٹو سے اٹھارہ دسمبر ٹوزہنٹی ٹو دک یعنی کی اولومپیا ہوگا لاس ویگس یو ایسے کی سیٹی میں اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مسٹر اولومپیا کے جو پوسٹر ہے اس پہ ایک بہت ہی ایک اچھے کھلاڑی کا پوسٹر پہ فوٹو ہے وہ فوٹو اس لیے ہے کیونکہ سب کی نگاہیں اسی ایک بوڈی بیلٹر بھی ہے وہ ہے آپ کے سامنے ہڈی چوپان بھی ہڈی چوپان ایک ایسے بوڈی بیلٹر ہیں جن کے تھائیس کے ہر ایک بندہ دیوان نہ ہے اور آپ کو میں بتا دوں نو ڈاؤٹ اس بار ان کے بوڈی کنڈیشن اتنی اچھی ہے پہلے کے مقابلے میں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں ان کے چسٹس لے کے ٹرائسیپس بائسیپس تھائیس ایون کی ان کے جو کاف بغیرہ انہوں نے اتنے مینٹین کر رکھے ہیں پہلے سے زیادہ ان کی بوڈی کنڈیشن اس وار اچھی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے بڑے بڑے انڈین بوڈی بیلٹر کے دوارہ ہڈی چوپان توپ 3 میں ہو سکتے ہیں آپ کو دوستو کیا لگتا ہے اس وار مسٹر علوپیا ہڈی چوپان جیت سکتے ہیں کی نہیں اگر جیت سکتے ہیں کی نہیں وہ چیز آپ کومنٹ بوکس میں بتائیں اگر نہیں تو کون جیت سکتا ہے اگر ہاں تو کیسے جیت سکتے ہیں ہڈی چوپان اور آپ کو یوں ہی اپ ڈیڈ مسٹر علوپیا کی ملتے رہی آپ سبسکر آپ بیل آئیکن کو آن کر کے رکھیں دوستو اس وار ہڈی چوپان اور انہیں ایک نیکسٹ لیول کی ٹریننگ کی ہے آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے کس سے ٹرین ٹریننگ بغیرہ لی ہے انہوں نے اپنے سارے جیسے ٹریننگ لیتے تھے انہوں نے اپ ڈیڈ دیتے رہے سوشل میڈیا پلیٹ فورم میں اور جو انہیں کے پاس یہ ٹریننگ لینے آپ کو سب پتہ ہے وہ کون ہے ان کا نام کمنٹ بوکس میں بتائیں اگر آپ ان کا نام جانتے ہیں تو دوستو آپ کو ایک بات ہم کلیر کر کے بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو بوڈی بیلڈنگ والی لائن میں آنا ہے آپ کو دیان دینا ہے ریپیٹیشن کی طرح آپ ایک بوڈی ایک ویڈ کے ساتھ کتنے ریپیٹیشن لگا سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ ریپیٹیشن لگا ہوئے اتنی زیادہ آپ کی بوڈی کی کنڈیشننگ اچھی ہوگی اتنی کٹنگ اچھی نکلے گی اتنے آپ کے مسل میچور ہوں گے زیادہ ویڈ اٹھانے سے جے نہیں ہے کہ آپ کی بوڈی جلدی بنتی ہے زیادہ ویڈ اٹھانے کا سب سے بڑا نقصان ہی جائی ہے آپ کو انجری آ سکتی ہے اور زیادہ ریپیٹیشن لگانے سے اچھا ہے کہ زیادہ ریپیٹیشن سے یہ ہے کہ آپ کی بوڈی کنڈیشن ایک دم اچھی رہی ہے اور تھائیس کے اتنے اچھے ریپیٹیشن لگاتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریپیٹیشن لگاتے ہیں اور لائٹ ویڈ کے ساتھ لگاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی زیادہ ویڈ کے ساتھ زیادہ ریپیٹیشن انہوں نے جب بھی آپ ویڈ دیکھو گے اور جب بھی ریپیٹیشن دیکھو گے زیادہ ویڈ جس میں ہوگا اس سے کم ریپیٹیشن لگاتے ہیں اور جس میں کم ویڈ اس سے زیادہ سے زیادہ ریپیٹیشن لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہی آپ کی بوڈی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے اور نو ڈاؤٹ ان کے دیکھو پہلے کے مقابلے کتنی اچھی ہیں ان کی بوڈی کنڈیشن ہی ہمیں دیکھنے ملکے ہیں چاہے وہ ابڈومینیل مسلس ہیں چاہے وہ چیسٹ ہے اپنے بڑی کو ریپڈ کر رکھا ہے اتنے بڑے ویڈ پہ انہوں نے پورا مینٹین کر رکھا ہے یہ جو کچھ جی ان کی ڈائٹ ہے جو بھی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا ان کی ڈائٹ کیسی ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے اپنے تھائز کو کیسے مینٹین کر رکھا ہے ان کے تھائز کیسے اتنے ہیوی ہیں کیسے ان کے تھائز کا سائز بڑھا ہے وہ جے والی ایکسسائز اپنے تھائز والی ورکان میں جرور کرتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آپ کے اوورال پورے تھائز کے جو مسلز ہیں جو فرنٹ مسل ہیں بیک مسل ہیں کوئی بھی مسل ہے اس ایکسسائز سے departure ہوتے ہیں اس ایکسسائز سے سائز بڑھتا ہے تھائز کی سائز سائز بڑھتا ہے اور ایون کی تھائز میں strength بڑھتی ہے آپ میں strength ہونا بڑا جرور ہے اگر strength ہی نہیں ہے کسی بھی مسل میں پھر وہ آپ ایکسیس جو بھی کریں وہ نہ کے برابر ہی ہے آپ کو یوں ہی ایسے اپ ڈیٹ ملتے رہیں آپ بس بیل آئیکن کو اون کر رکھیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپ لوڈ کروں آپ تک اس کا میسے پہنچ جائے نوٹفیشن مل جائے بائی بائی ایسے ملیں گے